اسلام علیکم میں ڈاکٹر عائشہ آباز میں آپ کی ڈاکٹر بھی ہوں اور ڈائیٹیشن بھی آج ہم بات کریں گے ایک مہینے میں پانچ کلو وزن کم کرنے کے بارے میں اور اس کے لیے بہت زبددر سیکرٹ آپ کو بتائیں گے مٹاپا اپنے ساتھ بہت ساری پرابلمز لے کے آتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ اگر ہم اپنا وزن ہی کم کرنے تو بلڈ پریشر بھی ریورس ہو جاتا ہے ڈائیپیٹیز اگر ہارٹ ڈیزیز میں کنورٹ ہونے والی ہے تو وہ بھی نہیں ہوتی اور ہمارے بہت سارے مسئلے مسائل خود بخود سالف اٹھاتے ہیں جہاں پہ مٹاپا ہوتا ہے وہاں پہ ہرمون انسولین اپنا رولز ضرور پلے کر رہا ہوتا ہے اور یہ وہ ہرمون ہے جو کہ پانکریہ سے ریلیز ہوتا ہے اور اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے اور جو لوگ مٹاپے کا شکار ہوتے ہیں ان لوگوں کے اندر اس کے لیولز بڑھے ہوئے ہوتے ہیں اسی لئے ہم ڈاکٹر سے ریمنسولین کا ٹیسٹ بھی کرواتے ہیں اور اس کے حساب سے ڈائیٹ بھی دیتے ہیں اور اس کے حساب سے میریسنز بھی دیتے ہیں جب بھی ہم کوئی ایسی خوراک کا استعمال کرتے ہیں یا کہ کابو ہائیڈریٹ والا کھانا کھاتے ہیں تو باڈی فوری طور پر اس ہارمون کو پروڈیوس کرتی ہے اور سپیشلی وہ والے کھانے جس میں کہ گلوکوز زیادہ ہوتی ہے یہ ہارمون یہ کرتا ہے کہ ہمیں ہماری باڈی کو ایک فیول کی ضرورت ہوتی ہے جیسے کہ گاڑی کو چلنے کے لیے پیٹرول کی ضرورت ہوتی ہے بالکل اسی طرح ہماری باڈی کو چلنے کے لیے جو فیول چاہیے ہوتا ہے وہ گلوکوز چاہیے ہوتا ہے تو جب بھی ہم کابو ہائیڈریٹ والا کھانا کھاتے ہیں نشاستے والا کھانا جس میں کہ روٹی چاول چینی بیکری کے سٹف یہ تمام تر چیزیں شامل ہیں تو فوراں گلوکوز کے لیولز جو ہوتے ہیں وہ بلڈ میں بھڑ جاتے ہیں پانٹریاز یہ ہارمون انسلین فوری طور پر ریلیز کر دیتا ہے تاکہ وہ اپنی اس گلوکوز جو کہ بڑھ رہی ہے اس کو کنٹرول کرے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہارمون انسلین ہوتا ہے یہ وہ کچھ انرجی کے لیے گلوکوز کو یوز کر لیتا ہے اور باقی جو گلوکوز ہوتی ہے وہ فیٹ کے طور پر باڈی کے اندر سٹور ہو جاتی ہے تو کچھ لوگ تو اس کو فیٹ سٹوریج والا ہارمون بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی اس کی بجاتے تو فیٹ سٹوریج موز میں چلا جا رہا ہے یعنی کہ میں نے آج آپ کو امتحان کا وہ سیکرٹ بتا دیا ہے اور میں نے آج آپ کو امتحان کی وہ ٹپ بتا دیا ہے کہ اگر آپ نہیں چاہتے کہ یہ ہارمون بہت زیادہ اماؤنٹ میں ریلیز ہو اور آپ کا تھوڑا سا جو گلوکوز ایز انرجی استعمال ہو اور باقی تمام تر گلوکوز جو ہے وہ فیٹ کے فارم میں باڈی میں سٹور ہو جائے اور آپ کی باڈی فیٹ بڑھ جائے تو آپ وہ تمام تر کھانے اس مہینے میں ریسٹرکٹ کر دیجئے جس کی وجہ سے یہ ہارمون انسلین زیادہ اماؤنٹ پر پروڈیوس ہوتا ہے پینکریہ سے اگر یہ بات جو میں نے اتنے طریقے سے بہت سمپل فارم میں آپ کو سمجھائی ہے اس میں کوئی میں نے میڈیکل ٹرمنالوجی اور میری زیادہ تر ویڈیوز میں میں بہت ہی سمپل ٹرمز استعمال کرتی ہوں کمپلیکیٹڈ برڈز یوز نہیں کرتی تاکہ عام لوگوں کو میری بات سمجھ میں آ سکے از ایڈوکٹر میں میڈیکل ٹرمز یوز نہیں کر رہی ہوتی تو میں نے یہ سارا سسٹم آپ کو سمجھایا اس مہینے آپ نے اپنا کابو ہائیڈویٹ کا رسٹرکشن کرنا ہے یعنی کہ سالیڈ اور فروٹ دن میں ایک دفعہ آپ لے لیں اور زیادہ تر آپ نے گوشت کا استعمال کرنا ہے فش کا استعمال کرنا ہے متن کا استعمال کرنا ہے دالوں کا استعمال کرنا ہے نچ کا استعمال کرنا ہے سیڈز کا استعمال کرنا ہے لینٹل کا استعمال کرنا ہے ان تمام تر کھانوں سے گلوکوز لیول نہیں بڑھتا اور انسلین ہارمون کا ریلیز پینکریہ سے نہیں ہوتا جو کہ آپ کے گلوکوز کو تھوچ انرجی کے لیے استعمال کریں اور باقی کو وہ فیٹ میں سٹور کریں دو دن تک آپ کو ہنگر پینکز ہوں گے دو دن کے بعد آپ کو جو تڑپ محسوس ہو رہی ہوتی ہے اور بار بار کھانے کی پرابلم ہو رہی ہوتی ہے ہنگر پینکز جس کو ہم کہتے ہیں وہ دو دن کے بعد نہیں ہوتے جو لوگ کابو ہائیڈویٹ کو ریسٹرک کرتے ہیں یعنی کہ لو کابو ہائیڈویٹ ڈائپ پہ جاتے ہیں ان کا تو فیٹ برن ہو جاتا ہے لیکن سیور رسٹرکشن اس لیے میں نے ویڈیو کا جو ٹاپک رکھا ہے وہ لوزنگ 5 کےجیز انمت رکھا ہے جو لوگ سیور کابو ہائیڈویٹ رسٹرکشن کے اوپر جائیں گے وہ فیٹ کو جو ہے بہت زیادہ برن کرنے کے بجائے کیا کریں گے کہ وہ مسل برن بھی کر لیں گے وہ بہت دینجریس کنڈیشن ہوتی ہے اس لیے ہم ادوائیڈ نہیں کرتے کہ آپ بہت زیادہ لوگ کابو ہائیڈویٹ ڈائپ کے اوپر جائیں آپ کو رسٹرک کرنا ہے کم تاکہ آپ کے گلوکوز جو ہے وہ پردکشن ڈریلز کی کم ہو جائے اور بوڈی اپنے فیٹ کو ایز ای فیول یوز کریں ٹھیک ہے تو پہلا جو ہوگا تاریخی کار جو ہماری بوڈی کام کرتی ہے اپنے بوڈی کا جو میکانزم ہے وہ میں آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ ہماری بوڈی ایز ای فیول یوز کرے گی گلوکوز کو جب ہم رسٹرک کریں گے کابو ہائیڈ ویٹ کو اور اس کے بعد جو آپ کا سٹورڈ کابو ہائیڈ ویٹ ہے یعنی کہ ہمارے جسم میں جو کابو ہائیڈ ویٹ سٹورڈ ہوا بہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے گلائکو جن پھر اس کا استعمال ہونا شروع ہو جائے گا شروع ہو جائے گی اس کے بعد جو ہماری بوڈی اپنا کام کرنا شروع کرے گی وہ اپنا فیٹ برن کرنا شروع کرے گی appropriately و ہم نے پھروش رکھا جو کما پھر اس کے بعد جو آپ کی خلاص سے سٹورڈ کی بے کلام کرنا لیں科 App کو کیصاصل کر رہے گی کیونکہ وہ آپ اپنا بوڈی فیٹ جو ہے وہ برن کرنا شروع کردیں گے اور یہاں پہ وہ مقام آئے گا جب آپ اپنا وزن کم کرنا شروع کردیں گے تو بس دو یا تین دن آپ کے جو ہوتے ہیں وہ کتھن ہوتے ہیں اور جس طریقے سے میں نے آپ کو ڈائیٹ پلان بتایا ہے کہ آپ نے کابو ہارڈ ویٹ کی رسٹرکشن کرنی ہے سالیڈ اور فروٹ آپ نے لینا ہے بلکل کابو ہارڈ ویٹ کو اپنے لائف سے ختم نہیں کرنا تاکہ آپ کے جو مسلز ہیں وہ برن ہونے نہ شروع جائیں which is a dangerous condition اور یہ میں نے آپ کو پیپر کا سیکریٹ یہ میں نے آپ کو پیپر کا ٹپ بتا دیا ہے اس کے ذریعے آپ ایک مک میں ٹار سے پانچ گیجیز کم کر سکتے ہیں جو کہ بہت اناف ہے جو لوگ اپنا کسٹرمائز ڈائیٹ پلان بنانا چاہتے ہیں یا بنوانا چاہتے ہیں وہ آن لائن اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں یہاں کراچی میں میں ڈیلی کلینک کرتی ہوں تین سے پانچ ٹوزڈے ویڈنس ڈے فرائیڈے فورٹ فور کمرہ نمبر 401 الخلیس ٹاورز میں ریمز ہاسپکل کے اندر اور سیٹرڈے منڈے تین سے پانچ بجے جمعرہ چھے سے آٹھ بجے فرسٹ فور پلازمل دو دروار کلپٹن میڈیلنگ کلینک میں آپ بات بھی کر سکتے ہیں ڈسکس بھی کر سکتے ہیں ڈائٹ پلان بھی بنوا سکتے ہیں انجیکشنز کا بھی بتا کر سکتے ہیں اپنے لئے کسٹمائز ڈائٹ پلان بیلنس ڈائٹ اپنی فراملی کے بارے میں کوئی بھی پریشانی ہے آپ اس کو ڈسکس کریں گے تو پھر ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں I hope کہ میری یہ ویڈیو آپ کو کام آئے گی لائک بھی کریں ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب کر کے شیئر بھی کرتے ہیں Thank you so much Bye Bye and Allah Hafiz سکتے ہیں